بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جب یہ ماں اس اولاد کو جلانے والی تھی یہ تمام تر تفصیلات آج کس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے دوستو والدین جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اولاد کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ والدین کی اگر دن رات بھی خدمت کی جائے اور اگر انہیں کسی ایک معاملے میں بھی نظر انداز کر دیا جائے تو یہ ان کی شان کے خلاف ہے اولاد اگر اپنی مرضی کرنے لگے تو والدین کو تکلیف پہنچتی ہے انسان کے ہر رشتے کی اپنی اپنی قدر و منزلت ہے ماں کی اولاد کے ساتھ محبت کی کوئی مثال ہی نہیں اگر معاملہ سگی اور سوتیلی ماں کے درمیان آ جائے تو پہلا حق اس خاتون کا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور دوسرا حق اس ماں کا ہوگا جس نے آپ کو پالا ہے اللہ کے ہاں خونی رشتوں کا احترام بہت زیادہ ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جہاں خونی رشتہ نہ ہو وہاں ظلم کیا جائے اور تشدد کیا جائے لیکن ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ سوتیلی ماں بچوں پر ظلم کرتی ہیں اور جو شادی گھر بنانے کے لیے کی جاتی ہے اس سے الٹا گھر کا شرازہ ہی بیکھر جاتا ہے تو دوستو آج کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے سو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوریفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو کسی زمانے میں ایک شادی شدہ جوڑا بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا بیوی بے حد عبادت گزار تھی اللہ نے دولت کے ساتھ ساتھ اولاد کی نعمت سے بھی نوازا اور ان کے ہاں پانچ بچے ہوئے زندگی میں بس امتحانات کا آغاز ہوا پانچ میں سے تین کا اچانک انتقال ہو گیا لیکن دونوں میاں بیوی نے اللہ کی ناشکری نہ کی اللہ سے صبر کی دعا کرتے رہے نیک لوگوں کی زندگی میں امتحانات پیدر پی آتے ہی چلے جاتے ہیں ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا شوہر جو کہ اولاد کے چھن جانے سے پہلے ہی بہت گم زیادہ تھا اس کا دل اپنی بیوی کی جانب سے بھی ہٹ گیا اور زیادہ وقت وہ گھر سے باہر گزارنے لگا شوہر دراصل اب کسی اور عورت میں دلچسپی لینے لگا تھا وہ عورت پہلی بیوی کو طلاق دینے اور نکاح کا مطالبہ کرنے لگی چنانچہ مرد نے ایسا کیا کہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی اور دوسری عورت سے نکاح کر لیا اور ساتھ میں یہ شرط بھی رکھی کہ وہ اپنے بچے کسی صورت بھی ماں کے حوالے نہیں کرے گا اور ایسا ہی کیا گیا دوستو نئی دلہن گھر آئی لیکن وہ ایک روایتی سوتیلی ماں تھی جو عورت پہلے ہی ایک ماں سے اس کے بچوں کو الگ کر دے اور ماں کی ممتہ سے اس کے بچوں کو چھین لے وہ خود کس طرح سے ایک اچھی ماں بن سکتی ہے اس خاتون نے ان بچوں پر بے حد ظلم کیا ان کو گھر میں برداشت نہ کرتی محلے والے سارا دن بچوں کی چیخوں کی آوازیں سنتے محلے کے چند لوگوں نے اس شخص کے ایک بیٹے کو مدرسے میں داخل کروا دیا کہ وہاں ایک تو یہ تعلیم حاصل کر لے گا اور دوسرا سوتیلی ماں کے ظلم سے بھی محفوظ رہے گا جبکہ بیٹی اپنی سوتیلی ماں کے پاس ہی رہتی تھی اس ماسوم سے پورے گھر کا کام لیا جاتا بچی سے ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو پورا محلہ اس بچی کی آہیں اور سسکیاں سنتا تھا ہمسائے اس خاتون کو اللہ کا خوف دلاتے مگر اس کے کان پر جون تک نہ رینگ دی اور وہ ظلم پر ظلم کیے جاتی دوستو ان بچوں کا والد سب کچھ دیکھ تو رہا ہوتا تھا مگر پھر بھی انجان بنا بیٹھا تھا اور یہ ظاہر سی بات ہے جو اپنی پہلی بی بی سے بے حد محبت کرتا تھا اور اپنے بچوں پر جان نچھاور کرتا تھا اب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی سسک رہی ہوتی درد سے بل بلا رہی ہوتی مگر وہ خاموش تماشائی بنا رہتا یہ ظالم ماں ظلم کے نت نئی طریقے ہی یاد کرتی اس بچی کے ہاتھ پاؤں باندھیے جاتے اور اس کے موں میں کپڑا ٹھونس دیتی تاکہ اس کی چیخنے چلانے کی آواز زیادہ دور نہ جا سکے گرم چمچ سے اس کے جسم کو عذیت دیتی کھانے میں اس کو باسی روٹی اور سالن دیا جاتا یہاں تک کہ اس خاتون نے اس چھوٹی سی معصوم بچی کو سردی میں فرش پر لٹایا اور گرم بستر تک نہ دیا جب بچی نے سردی کی شکایت کی تو گھر میں موجود چولا جلایا اور اس بچی کو اس چولے میں ڈالنے والی تھی کہ یہاں بیٹھ کر تم چولے کی حدد سے اپنے جسم کو گرم کر لو تاکہ تمہاری سردی ختم ہو جائے وہ ایسا کرنے ہی والی تھی کہ این اسی موقع پر اہل محلہ نے بچی کی چیخیں سن کر فوراں اس کی جان بچائی دوستو بچوں کی حالت یہ تھی کہ کوئی دیکھتا تو کہتا کہ یہ کیسی کسی غریب شخص کی اولاد ہے شاید کہ کوئی اپنی کسی جانور کے ساتھ بھی ایسا ظلم نہ کرتا ہو جیسے کہ یہ سوتیلی ماں ان بچوں کے ساتھ کرتی تھی گھر پر اللہ نے ہر نعمت دے رکھی تھی مگر ان بچوں کے نصیب میں کچھ نہ تھا وہ بچے کتنا کچھ برداشت کرتے آخر ایک سرد آہ اس بچی کے دل سے نکلی اس نے کہا کہ اے اللہ میں کسی کو بددعا نہیں دیتی کیونکہ میری ماں نے مجھے یہ نہیں سکھایا میرے اوپر ہونے والے ظلم کو تو ختم کر دے اور مجھے ان ظالموں سے نجات دلا دے اے مالک مجھ پر رحم فرما نہ جانے میری ماں کہاں ہے اور کس حالت میں ہے یہ کہتے ہوئے وہ بچی سو گئی اسی رات اس گھر کے اندر ایک بڑا سامپ داخل ہوا جو کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا یہ سامپ ایک بہت بڑے عذاب کی علامت تھا یہ سامپ قریبی قبرستان سے نکل کر اس گھر میں داخل ہوا تھا اور رینگتا ہوا اس ظالم ماں کے بیٹے کے پاس آیا اور اس کو ڈس لیا وہ چیخ بھی نہ سکا اس کو محلت تک نہ ملی اور موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی صبح اس عورت کو پتا چلا کہ اس کے بیٹے کے موز سے جھاگ نکل رہی تھی وہ چیخ نے چلانے لگی یہ انتہائی شدید جھٹکا تھا وہ خاتون جو اپنے زندگی ایش و عشرت میں گزار رہی تھی آج وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی اولاد کی نیمت اس سے چھین لی گئی تھی اس کا اپنا بیٹا مر چکا تھا بیٹے کے اچانک موت کا صدمہ وہ عورت برداشت نہ کر سکی اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی اور دوڑتی ہوئی اس بچی کے پاس آتی ہے جس پر وہ بے حد ظلم کیا کرتی تھی اس کے قدموں کو پکڑ کر رونے لگی کہ مجھے ماف کر دو میں نے تم پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے میں نے تمہاری ماں سے تمہیں جدا کر دیا تمہارے باپ کو میں نے اپنے حسن کا غلام بنا لیا تیرے پر بے حد ظلم و ستم کیا آج قدرت نے مجھے سزا دے دی ہے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا گیا میرے بیٹے کو پانی مانگنے تک کی محلت نہ ملی تم مجھے ماف کر دو اور یہ کہتے ہوئے وہ عورت بے ہوش ہو گئی فوراں اس کو ہسپتال لے جایا گیا ڈاکٹرز نے یہ خبر سنائی کہ اس عورت کا انتقال ہو چکا ہے جب قبر کھو دی گئی تو دیکھا کہ اس قبر کے اندر بھی ایک سامپ موجود ہے اس قبر کو بند کر دیا گیا پھر ایک دوسری جگہ پر قبر بنائی گئی تو اس قبر میں بھی سامپ موجود تھا اور اسی طرح جب تیسری بار قبر بنائی گئی تو اس میں بھی سامپ موجود تھا چنانچہ لوگوں نے اسے اٹھا کر قبر کے اندر ڈال دیا اور اس کی قبر کو بند کر دیا گیا دوستو یہ وہ واقعہ تھا کہ جو کہ ایک سوتیلی ماں کے ساتھ پیش آیا ہمارے آس پاس معاشرے میں سوتیلی مائیں کچھ اسی قسم کا کردار ادا کرتی ہیں وہ بھی سوتیلے بچوں کے ساتھ ایسا ہی ظلم و ستم کرتی ہیں تو یہ واقعہ ان خواتین کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ ان بچوں کا خیال رکھیں اپنے ہی بچوں کی طرح ان سے پیار کریں اگر ان پر ظلم و ستم کریں گی تو اللہ نہ کرے ان پر بھی اللہ کا کوئی ایسا عذاب نازل ہو سکتا ہے وہ بھی کسی مشکل میں پڑھ سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا امتحان ان کا بھی ایسے ہی واقعہ کا انتظار کر رہا ہو سو ایسے واقعات سے عبرت حاصل کریں اور دوستو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کسی مشکل امتحان میں نہ ڈالے اور ہمارے تمام کبیرہ سگیرہ گناہوں کو معاف فرما دے سو دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ